کہا جاتا ہے کہ جب منوشعے کی مرتبی ہو جاتی ہے تو آتما کو دوسرا شریر مل جاتا ہے لیکن جیسے آج کل شراد ہو رہے ہیں تو شرادوں میں بھوجن دیا جا رہا ہے وہ کیسے پتروں تک پہنچتا ہے جبکہ یہاں مانا جاتا ہے کہ آتما کو دوسرا شریر مل گیا ہوتا ہے آپ کا یہ سوال، کوشن بہت ہی یونیک ہے اور اسی ہی یونیکنیس کے ساتھ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا کسی بھی جیو آتما کا اس دھرتی لوگ سے دہانت ہونے کے پسچات ترنت ہی اسے نیا شریر دھارن کرنے کو نہیں ملتا اسے کچھ سمیہ وہاں آرام کشتی تھی اسے ہم سٹے بھی کہتے ہیں سٹے اس کو ملتا ہے وہ کتنا بھی ہو سکتا ہے وہ اس کے کرموں کے انسار ہی ملتا ہے اور اس سوال کا جواب میں بڑے ایک عام طور میں بولے جانے والی بھاشا کے روپ میں آپ کو دوں گا جیسے کسی انسان کا کسی بینک میں بینک بیلنس ہوتا ہے اسی طرح سے جب کوئی آتما اس دھرتی لوگ سے گمن کر جاتی ہے اور آگے کے لوگوں میں اس کے اپنے دوارہ اکٹھا کیا گیا پن کرموں کے پرتاب سے ہی اسے اتنا کچھ ملتا رہتا ہے کہ اس کے نمیت دھرتی لوگ پر اس کے ونشج کچھ کریں یا نہ کریں ان کا اپنا ہی بینک بیلنس اتنا ہوتا ہے اور جن کا بینک بیلنس کم ہوتا یا نہیں ہوتا تو اس کے نمیت دھرتی لوگ پر کچھ کیا جائے ان کے نمیت شراد دان کچھ بھی اچھے کرم اپنے پورو جو کے نمیت ہو کے کیے جائے تو اس کا ان کو جس بھی لوگ میں وہے ہوتے ہیں ان کو اس کا فل ملتا رہتا ہے اور آپ کا کوششن کہ اگر اونر جنم ہو گیا اس آتما کا اور ہم دھرتی لوگ پر اس کے نمیت پن کرم کر رہے ہیں تو اس کو اس کا فل کیسے پرابت ہوگا اس کا جواب بلکل سٹیکتا کے ساتھ متسہ پران کے اندر اس پرکار دیا گیا ہے جیسے کوئی انسان اب روڈ میں رہ رہا ہے اور آپ اندوستان میں انڈیا میں رہتے ہیں تو آپ کو اسے کچھ پیسے بھیجنے ہیں اس کی اکاؤنٹ میں تو کیسے بھیجیں گے فورن ایکسچینج پولسی کی انترگت بھیجیں گے کہ یہاں سے آپ نے کرنسی بھیجی وہاں وہ ڈولر میں کنورٹ ہو کے اسے ملا تو بلکل اسی ہی طرح سے جیسے آپ اس کے نمیت اس دھرتی لوگ پر کچھ کریں گے دان پنیا شراد کچھ بھی پوجیٹیو کرم اپنے پورو جو کے نمیت ہو کے جب آپ کرتے ہیں تو وہ چاہے اس آتما کا پنر جنم ہی کیوں نہ ہو چکا ہو کسی بھی روپ میں کیوں نہ ہو چکا ہو وہاں ان کو آپ کے کیے گئے بھاو سے آپ کے سمبندھوں کے بحاف پر آپ کے کرم کے بحاف پر آپ کے سنکلپ آپ کی کی گئی ویدھی کے انترگت اس تک اسی اسی روپ میں ہی پہنچتا رہتا ہے اگر وہاں آتما کسی راجہ کے روپ میں اتپن ہوئی ہے پنر جنم میں تو اس کو راجہ کے حساب سے اس پن کرموں کا فل ملتا رہے گا کسی جانور کے روپ میں گئی ہے تو اسے اس حساب سے اس کو ملتا رہے گا یہ ہے سب آپ کے دوارہ کیے گئے بھاو پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس بھاو سے کس نیت سے آپ نے یہ کرم کیا ہے اس طرح ہے کہ اور بھی اپ ڈیٹس کے لیے انسٹرگرام پر فولو کریں اور بیل آئیکن پریس کریں